ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ سب اچھا یہ جو ویڈیو ہے ایک ڈیوائیس ہوتی ہے جو پیری سیل کی اس کو اوپن کرنے کے لیے ہم سیٹنگ جو استعمال کرتے ہیں وہ اکثر مجھے دوست بھائی کا میسیج آتی ہیں کہ یہ ہم سے اوپن نہیں ہوتی اس کا بھائی ایک آسان طریقہ ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ڈیوائیس کے پیچھے جو وائی فے کے پاس لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہوتا ہے ایپی ایڈیس لگا کے اب ایپی ایڈیس بھی ڈیوائیس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے وائی فی پاسورڈ بھی لکھا ہوتا ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آتا ہے ایڈمن پاسورڈ وہ بھی وائی فائی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ڈیوائیس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وائی فائی جو براؤڈ بینڈ کی پیٹی سیل کی ڈیوائیس ہوتی ہیں سارا کچھ اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اب یہ ڈیوائس کی ایک بیک سائیڈ کی پکچر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ 192.168.10.1 اگر آپ کو نظر نہیں آرہا واضح طور پہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئی پی ایڈرس ہے ٹھیک ہے نا تو آپ میری آواز ہونکے آئی پی ایڈرس ٹائپ کر سکتے ہیں میں ابھی ٹائپ کروں گا آپ کے سامنے پورا آپ نے ایڈرس خود ٹائپ کرنا ہے 192 ٹھیک ہے ڈاٹ ڈاٹ 168.10.1 یہ میں نے ٹائپ کیا ہوا ہے اس لیے آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مارڈل بھی اب اس کے نیچے آ گیا کہ یہ اس کا آئی پی ایڈرس ہے زیڈ ٹی موڈیم ہے زیڈ ٹی کی کمپنی کی ٹھیک ہے میں یہاں پہ جیسی کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ دیر کے لیے آہ پروسس کرے گا اس کے بعد پیج دیکھیں اب اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ہر چیز میں نے کریکٹ لگائی ہے آئی پی ایس بھی ٹھیک لگائے ہے لیکن آہ وہ جو پی ٹی سیل کی سیٹنگ ہے وہ اوپن نہیں ہوئی اچھا آپ نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ جو میرا سسٹم ہے وہ کس وائی فی کے ساتھ کنیکٹ ہے آیا کہ کسی دوسرے وائی فی کے ساتھ کنیکٹ ہے یا پی ٹی سیل کے ڈیوائس کے جو سگنل آ رہے ہیں اس نام کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ابھی میں نے چیک کیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا کہ یہ وائی فائی کسی دوسرا جو نیٹورک ہے اس کے ساتھ کنیکٹ تھا تو میں اس کو ابھی دوبارہ پی ٹی سیل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنے لگا ہوں تو جیسی میں کنیکٹ کروں گا فوراں یہ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی دیکھیں یہ میں نے کنیکٹ کر لیا ہے ابھی میں دوبارہ اس کو ریفریش کرتا ہوں تو فوراں ہی اوپن ہو جائے گی بس آپ نے یہ لازمی چیک کر لینا ہے کہ جب آپ نے سیٹنگ کھولنی ہو تو وائی فائی ڈیوائس اس کے ساتھ ہی کنیکٹ ہو دیکھیں یہ اوپن ہو گئی ہے ابھی دوبارہ پھر چلتے ہیں اس پکچرز کی جانب کہ یہاں پہ ایڈمن پاسورڈ آپ نے کیسے لکھنا ہے یہ دیکھیں وہ آئی پی ایڈرس تھا اس کے نیچے لکھا ہوئے ایڈمن ایڈمن کے نیچے لکھا ہوئے اس کا پاسورڈ دیکھیں ایڈمن میں کوئی چیز بھی کیپٹل نہیں ہے سارے سمال میں ہیں اے ڈی ایم آئی این اس میں کوئی سپیس ہے نہ کوئی کیپٹل میں ہے اے ڈی ایم آئی این ٹھیک ہے ہو ہو گیا یہ میں نے پہلے اس کو سیو کیا ہوا تھا تو جس کی وجہ سے یہ ابھی میں لگا رہا ہوں تو یہ لگ جائے گا لیکن دوبارہ میں ٹائپ کرتا ہوں ایٹی ٹو ایٹ زیرو ایف ٹھیک ہے اس میں ایف کیپٹل ہے یاد رکھنا ہے آپ نے ایٹی ٹو ایٹ زیرو ایف ٹھیک ہے میں نے ایف کیپٹل کیا ہے تو ابھی میں لگ ان کروں گا لگ ان کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس پی ٹی سی الکی سیٹنگ اوپن ہو گئی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ایک اپ ڈیٹ آئی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ وہ میں اپ ڈیٹ بتاؤں گا آپ کو اس کی جو سیٹنگ کے نیو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ کیا ہے تو اگلی ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے بلکل بھی مس نہیں کرنی تو یہ دیکھیں ایڈمن پاسورڈ بھی میں نے لگا لیا ہے اچھا پکچر میں اور کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وائی فی پاسورڈ ہے وائی فی پاسورڈ یہ ڈی بی ون ایٹ ٹو ایٹ زیرو ایف ٹھیک ہے وائی فائی میں ایف سمال ہے لیکن ایڈمن پاسورڈ میں ایٹ ٹو ایٹ زیرو ایف ہے یہ ایٹ ٹو ایٹ زیرو ایف کہاں سے لیا ہے انہوں نے ایڈمن پاسورڈ یہ دیکھیں ایٹ ٹو ایٹ زیرو ایف آخری پانچ ڈیجر جو بھی ہوں گے وہ ایڈمن کا پاسورڈ ہوگا لیکن کیپیٹل میں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب ڈیوائس کے پچھے تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک ایڈرس اس کے بعد جیسے آپ ایپ ایڈرس انٹر کریں گے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں جیسے ہی آپ ایپ ایڈرس انٹر کریں گے ایپ ایڈرس کو اس ٹیم تک وہ نہیں اٹھائے گا جب تک وہ ڈیوائس کے ساتھ تو اس کا کیبل یا وائی فی کنیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اچھا دوسرے نمبر پہ ایڈرس پاسور لگا لیا تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ وائی فی پاسورڈ ہے یہ دیکھنا ہے ایٹ ٹو ایٹ زیرو ایف یہ کہاں پہ ہے سیدھا وائرلس میں آتے ہیں وائرلس میں آکے آپ نے سیکیورٹی میں جانا ہوتا ہے یہ دوسرے نمبر پہ سیکیورٹی جیسے ہی آپ سیکیورٹی میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ڈی بی وان ایٹ وان ایٹ ٹو ایٹ زیرو ایف یہ ہمارا پاسورڈ ہے ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دوبارہ بھی بتا دوں کہ جیسے یہاں پہ ہم جو کچھ بھی لکھیں گے ہمارا وہ پاسورڈ چین ہو جائے گا پھر ہم نے اپلائی سیو کرنا ہے لیکن ابھی دیکھیں ایف کے ساتھ میں ایک اور ایف ڈال دیتا ہوں تو کلک ہیئر ٹو ڈیسپلی کرتا ہوں تو ڈبل ایف آ گیا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اپلائی سیو کروں گا ٹھیک ہے اپلائی سیو کروں گا تو پاسورڈ چین ہو جائے گا یہ ڈیوائس کی پیجے تین چیزیں ہیں ہر چیز دی ہوئی ہے آپ آسانے سے اس کو چین کر سکتے ہیں وائی فائی کے پاسورڈ جو ہے اس کو بھی چین کر سکتے ہیں اور ایڈمن پاسورڈ ہے اس کو بھی چین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا آئی پی ایڈیس بھی آپ چین کر سکتے ہیں یہ آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ منیجمنٹ میں جائیں گے منیجمنٹ میں جانے کے بعد آپ نے ایکسس کنٹرول میں جانا ہے ایکسس کنٹرول میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یوزر نیم ایڈمن ہے اوڑ پاسورڈ کیا ہے وہ لگانا ہے آپ نے یہاں پہ اور یہ جیسے میں نے دیکھیں یہ لگا دیا ہے اور آپ نے نیو پاسور لگانے تو ایڈمن کا پاسورڈ بھی چینج ہو جائے گا وائی فائی کا پاسورڈ آپ نے ویرلیس میں جا کے سیکیورٹی میں جانا ہے اور ایڈمن ایڈمن کا پاسورڈ آپ نے منیجمنٹ میں چینج کرنا ہے دو چیزیں ہو گئیں جو ڈیوائس کے پیچھے ہیں میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اب ان دو چیزوں کیسے چینج کر سکتے ہیں تیسری ہے آئی پی ایڈرس آئی پی ایڈرس چینج کرنے کا یہ طریقہ ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس ڈیوائس انفو ہے ڈیوائس انفو کے بعد ہمارے پاس ایڈوانس سیٹ اپ ہے ایڈوانس سیٹ اپ میں جانے کے بعد آپ نے لین میں جانا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک یہ ہمارے پاس اس کا پاسورڈ ہے 192.168.10.1 ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ جو بھی لکھیں گے آپ ان کو انکریز نہیں کر سکتے یہ جو بھی ان کی چینج کر سکتے ہیں آپ کریں گے تو آپ کا جو یہ آئی پی ایڈرس ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈیوائس کے پیچھے جو آپ کا جو پکچر ہے آپ کی اس کو اگر کوئی حیک کرنا آپ کہتے ہیں کہ حیک کر لے گا تو آج تینوں یہ چیزیں چینج کر سکتے ہیں آپ کو پاسورڈ کبھی حیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور بات ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ویرلیس ویرلیس جو ہے ویرلیس جو وائی فائی کا پاسورڈ ہے دیکھیں وائی فائی کے پاسورڈ کو جو آپ کا نیٹ ورک شو ہو رہا تو اس کو ہیڈن کیسے کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے انیبل وائی فائی ٹھیک ہے نہیں سوری اس کے نیچے ہے ہائیڈ ایکسس پوائنٹ یہاں پہ کلک کریں گے آپ کا جو ایکسس پوائنٹ ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو پہ دھوننے کے لئے تھوڑا سا طریقہ مشکل ہے آپ اس کے نیٹ ورک کو کیسے دھونیں گے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے پاسورڈ میرے جو نیٹ ورک اس کا نام کیا ہے اس کی سیم ٹو سیم آپ نے اس میں ٹائپ کرنا ہوتا ہے وائی فائی آن کر کے ایڈ نیٹ ورک میں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جلدی تو یہ آپ اپنے نیٹ ورک کو اس طرح چھپا بھی سکتے ہیں کہ ہاں بھی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ بھئی یہاں پہ وائی فی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو دوستو میں نیکس ورک